اسلام علیکم دوستو اس میرے پیارے بھائی نے کمنٹ کیا ہے کہ بھائی جان اسی فٹ واتر لیول ہے 20 اچ پی کا سب مرسیبل پامپ چلانا چاہتے ہیں چار انچ ڈیلیوری کے لیے اس پر کتنے سولر پینل درکار ہوں گے تو پیارے بھائی اگر آپ کا اسی فٹ واتر لیول ہے تو آپ چار انچ ڈیلیوری کو 15 اچ پی کا سب مرسیبل پامپ لگا سکتے ہیں اور وہ اس سے بہترین پریشر آپ لے سکتے ہیں پندرہ اچھ پی کا سب مرسبل پانپ چلانے کے لیے آپ کو ایک تو خرچہ کم آئے گا اور سولر پینل بھی کم لگیں گے اور آپ کا بہترین سیٹ اپ بن جائے گا لیکن اگر آپ بیس اچھ پی کا سب مرسبل پانپ چلانے چاہتے ہیں تو اس پر آپ کے سولر پینل بھی زیادہ لگیں گے تو میں آپ ان دونوں بیس اور پندرہ دونوں کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیتا ہوں اگر آپ پندرہ اچھ پی کا سب مرسبل پانپ لگائیں گے چارچ ڈیلیوری کو تو آپ کو چھبیس سولر پینل درکار ہوں گے پانچ سو پچاسی وارٹ کے اگر آپ لونجی ایمو سکس کے لے لیں تو وہ بھی بیسٹ ہیں جنکو کے اینٹائپ پانچ سو پچاسی وارٹ کے لے لیں تو وہ بھی بیسٹ ہیں کنیڈین کے لے لیں جنکو کے لے لیں جو بھی آپ ان چاروں کمپنی میں سے لینے چاہتے ہیں لے سکتے ہیں لیکن میرے نزیق لونجی ایمو سکس اور جنکو کے اینٹائپ یہ دونوں سولر پینل پاکستان میں نمبر ون سے ہلونے والی سولر پینل ہیں دونوں ہی بہترین سولر پینل ہیں یہ آپ کے ساتھ سکرین پر چارج ڈیلیوری سولر ٹیوال آپ کو دکھائی جاری ہے اس کا بھی اسی فٹ وارٹر لیول ہے اور اس پر چھبیس سولر پینل لگے گئے ہیں اور پندرہ سے اٹھارہ کلو وارٹ کا انورٹر لگایا گیا ہے اس کے ساتھ آپ پانی کا پریشر بھی دے سکتے ہیں اگر آپ بیس ایچ پی کا سب مرسیول پمپ استعمال کریں گے تو اس کو چلانے کے لیے آپ کو چونتیس سولر پینل درکار ہوں گے آپ وہی بات ہے لونجی ایمو سکس کا لے لیں یا جنکو کے اینٹائپ لے لیں اس کے لیے آپ کو انورٹر بھی بڑا لگانا پڑے گا اس کے لیے آپ اٹھارہ سے بائیس کلو وارٹ کا انورٹر استعمال کریں گے انورٹر اب دو طرح کے آپ کو مل جائیں گے ایک ہے انورٹرون کمپنی کا وہ انورٹر تھوڑا سا مہنگ ہے لیکن اچھا انورٹر ہے لیکن اس کے متبادل ایک آئی این وی ٹی کمپنی کا انورٹر ہے وہ بھی سستی قیمت میں آپ کو بہترین انورٹر مل جائے گا میں خود استعمال کر رہا ہوں تین انچے ڈیلیوری کے لیے اور پانچ انچے ڈیلیوری کے لیے تقریبا ڈیڑھ سال ہو گیا اس انورٹر میں نہ تو کوئی فالٹ دیکھنے کو آیا نہ ہی اس میں کوئی خرابی دیکھنے کو آئی ہے تو آئی این وی ٹی کمپنی بہترین کمپنی ہے آپ کو کم بجٹ میں اچھا سولر انورٹر مل جاتا ہے اس کے علاوہ اگر پندرہ ایچ پی کا سمرسبل پاپ لگائیں گے تو چھبیس سولر پینل کے لیے آپ کو سٹینڈ بھی کم بنوانے پڑیں گے اور اس کے لیے آپ آٹھ ایم ایم کی ڈی سی وائر جو کہ سولر پینل سے انورٹر کی طرف آ رہی ہوتی ہے وہ استعمال کریں گے لیکن اگر آپ پندرہ بیس ایچ پی کا سمرسبل پاپ استعمال کریں گے تو آپ وائر اگر آپ کا فاصلہ زیادہ ہے تو آپ دس ایم ایم کی لگا لیں ورنہ آٹھ ایم ایم کی چار انچ ڈیلیوری کو عمومن وائر لگا جاتی ہے جو کہ سولر پینل سے انورٹر کی طرف آ رہی ہوتی ڈی سی وائر کی بات کر رہا ہوں اگر آپ سمرسبل پاپ کے ساتھ جو وائر آتی ہے تھری فیز وائر ہوتی ہے وہ آپ کو نبے فوٹ اگر آپ کو سمرسبل پاپ کے ساتھ ملے تو بہترین ہے نہیں تو آپ کو اضافی بھی لینی پڑتی ہے اگر ڈی سی وائر کی بات کریں سولر پینل سے جو انورٹر کی طرف آ رہی ہوتی اس کی قیمت کی بات کریں تو اگر آپ آٹھ ایم ایم کی لیں گے تو آپ کو بتیس ہزار پاپ کا کوئل ملے گا مارکیر سے اس میں نبے فٹ تار ہوتی ہے تیس گز کا وہ ایک کوئل ہوتا ہے ایک اور آپ پیارے بھائی کے لیے بہت اچھا مشورہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ سولر ٹیور لگوانا چاہتے ہیں وہاں پر پہلے آپ نے اپنی بھرتی مکمل کرنی ہے مٹی وغیرہ ڈلوا کر انچی زمین کروا لینی ہے کیونکہ کافی دفعہ دیکھنے کو آیا کہ جہاں پر سولر سٹینڈ لگے ہوتے ہیں پانی کھڑا ہونے کے وجہ سے سولر سٹینڈ گل جاتے ہیں اور سولر پینل ٹوٹنے کا بھی خطر ہے آپ نے پہلے بھرتی ڈلوا لینی ہے اس کے بعد سولر کے فریم نیچے سے بنوانے ہیں سیمنٹ کے بتوائیں جس چیز کے مردی بنوائیں لیکن آپ پہلے اس پر مٹی ڈال کر اپنی زمین کو ستہ زمین سے اوپر کر لیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ چار انچ ڈیلیوری لینا چاہتے ہیں تو کم سے کم آپ کا جو نیچے بور ہونا چاہیے وہ آٹھ انچ کا ہونا چاہیے لیکن بہترین بور ہے کہ آپ کا دس انچ کا بور ہونا چاہیے دس انچ اوپر جتنا مردی ہو لیکن بہترین دس انچ ہے لیکن اگر آپ کی جیب خرچ کم ہے تو آٹھ انچ کا بور بھی بہترین بور ہے اس میں پندرہ اچ پی کا سب مرسبل پانپ چلا جائے گا لیکن بیس اچ پی کا سب مرسبل پانپ کے لیے آپ کو کم سے کم نیچے دس انچ کا بور کروانا ضروری ہے اگر اب یہ دونوں بور آپ بڑی مشین سے کروائیں گے تو بہترین ہو جائیں گے لیکن رگ مشین سے کروائیں گے تو وہ بھی بہترین ہے اگر سولر سٹینڈ کی قیمت کے بات کریں تو آٹھ سولر پانپ والا سولر سٹینڈ آج کال مارکیٹ میں نوے ہزار پی کا ملے رہا ہے فلنچ والا سولر سٹینڈ ہوتا ہے بہت اچھے سولر سٹینڈ ہے آپ لوگ اینڈ پر میں آپ کے ساتھ نمبر ضرور شیئر کروں گا اگر آپ اس سے رابطہ کریں گے تو مزید رہنمائی بھی لے سکیں گے تین انچہ ڈیلیوری چار انچہ ڈیلیوری جب پانچ انچہ ڈیلیوری سولر ٹیور لگوانا چاہتے ہیں وہ بھی لگوا سکتے ہیں بور بھی کروا سکتے ہیں سولر فریم بھی بنوا سکتے ہیں بہترین کام بھائی ندیم کرتا ہے میں نے خود اس سے دو ٹربائن لگوائی ہیں بہت اچھا کام کرتا ہے آپ لوگ بھی اس سے کام کروا سکتے ہیں باقی آج کی ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں اگر کوئی بھائی کوئی اور سوال پوچھنا چاہتا ہے تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر لیں چینل کو سبکرائب کر لیں اللہ حافظ